آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں میں سبسکرائب چینل کو کریں گے نا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اچھا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہوئے بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام ہے جکسوبانی اور آج ہم جا رہے ہیں کوئی رٹا آپ کی بار اور میرا ساتھ جو آپ کو اچھا خوبصورت نظر رہے ہیں وہ ٹاکٹر اومر کے خاص میر جنید احمد میر اور ہماری درائیوین سیٹ بھی بیٹھے میں بہت شکریہ میں ابھی پہنچ چکا ہوں فیرتا کے شہر میں اور بائپاس کے ایک بورٹ دبل دفت ہوتل ہے الحرم ریسورنٹ این تکا شاہر تو یہاں کے تکا جو ہے وہ بہت پشور ہے تو یہاں میں ابھی آرڈر دوں گا دیکھے کا دیکھتے ہیں یہ کیا ہمیں آرڈر دیں گا آجا جی کیا آرڈر دیں گا سر یہ جنسی کیمیا والی سیکھیں ہیں یہ ہم نے آرڈر کی ہیں 10 ٹھیک ہے اس کے بعد جو لیک پیس ہیں وہ میں دو لیک پیس کھاتا ہوں باقی سارے چسٹیس کھانا چاہتے ہیں وہ ہم نے پانچ آرڈر کی ہیں اور جنسی ملائی بوٹی ہے وہ ہم نے پانچ سیکھیں ہم نے دکھوا دی ہیں اس کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ ایک جو اسے چھکن کی کڑا ہی لگا دیں گا دیکھا ہم نے آرڈر کو زیادہ لگ رہا پر مجھے کھانا کا مجھے لگ رہا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کم پا لیٹر آن کے پاس کیمہ بھی یہ ہے ڈال ماش کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہیں طبعے پر اتنی زیادہ لگا ہے ڈال ماش فرائی کر رہے ہیں ڈال ماش فرائی ہے ڈال ماش فرائی ہے ڈال ماش فرائی ہے ڈال ماش فرائی ہے اس میں کیا کیا ڈالا ہے آپ نے تمام مسائل ہے یہ نہیں یہ تماتر والی ہے یا کونسی ہے تماتر والی ہے تماتر والی تماتر والی کڑا ہی بن رہے ہیں اس کا جو کلر ہے نو وہ اتنا زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور دیکھنے میں تو بہت زبروس لگ رہی ہے الہرم رکشوینٹ کے یہاں میں جو منیجر ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں پوچھتے ہیں کہ سر کیا کیا پروڈکٹ ہے آپ کے یہ بے شمار مینیوں میں مارے پاس چیزیں ہوتی ہیں یہ تبہ میں دال ماش ہوتی ہے چنہ مغر ٹکا ٹکا ٹک جل فریزی پوٹاک لے جی شاہی دال ہوتی ہے چکن جل فریزی ہوتی ہے بریانی ہوتی ہے چکن کڑائی متن کڑائی اور بار بیکیو میں بھی بیشمار چیزیں ہوتی ہیں ملائی بوٹی پیس کواب چکن متن بیف تکہ بوٹی اور فش ہوتی ہے کانٹے والے بھی ہوتی ہے فش بھی یعنی پرائی کرتے ہیں جی بول لیس بھی ہوتی ہے اور فش تکہ بھی ہوتا ہے تو لوگ یعنی زیادہ کیا آپ کا آئٹم کیا کھانے کے لیے آتے ہیں زیادہ ہمارے پاس ملائی بوٹی کھاتے ہیں پیس کھاتے ہیں کڑائی کھاتے ہیں جگن متن جل فریزی وگارہ کھاتے ہیں مغر ٹکا ٹک بھی بول لائک کرتے ہیں دور دور سے لوگ کھاتے ہیں کھانے کوٹلی سے چڑوئی سے نکیال سے کافی دور دور سے آتے ہیں کھانے کے لیے مہنچ جے بیو میں کواب پا رہے ہیں چاہیے یہاں پہ جو کچھن تھا وہ تو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ تازہ مال کیار ہو رہا ہے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ان کے حال ہے اس کی طرف چلتے ہیں ان کے جو فیملی دو حال ہیں یعنی کہ ایک فیملی حال ہے وہاں پہ فیملی آرام سے ان کی پرائیویسی بھی ہے اور آرام سے بیٹھتے ہیں اور جینٹس حال ہے جہاں پہ مرد جو حضرات ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ ہماری جو سٹنگ ہے اس پرائیویٹ سپیس ہے یہاں پہ یہاں پہ میرے جو سیار بیٹھے ہیں اسلام علیکم سب ریڈی ہیں جی ریڈی ہیں جی یہ انتظار کر رہے ہیں اور بلکل لگ رہے ہیں ان کی شکلوں سے کہ یہ چیٹ پھار کر دیں گے جو ٹکے آ رہے ہیں کھانا ہمارا آ چکا ہے دیکھنے میں تو پیارا لگ رہے ہیں مطلب کڑائی مطلب کڑائی مطلب کڑائی سپس پیس مطلب کڑائی مطلب کڑائی میں نے پریس پیس میں گوایا تھا بابی کیو میں اس کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں سب سے پہلے کہ اس کا بابی کیو کیسا ہے اور گوتیاں تو برٹ پریش آرہی ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈالیں رائی تا ٹھیک ہے رائی تا ڈالیں اور رائی تا ڈالنے کے بعد مطلب کڑائی مطلب کڑائی مطلب کڑائی مطلب کڑائی مطلب کڑائی مطلب کڑائی باربی کیو ڈریسٹ یہ تو بہت آلہ بنایا ہے اب میں ان کا ٹرائی کروں گا جو ہے سیک کباب سیک کباب دیکھنے میں بھی بہت زبرست ہے دیکھ سکتے ہیں مطلب کڑائی مطلب کڑائی مطلب کڑائی مطلب کڑائی بسم اللہ اور لگ بھی بہت صافت رہی ہے یہ چیک کریں کیا بہت تینڈر لگ رہی ہے اس کا بھی ہم دھکی لگوائیں گے ملائبوٹی 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 میرے خیال سے چیزوں سے زیادہ بہت چھے ہیں اس لئے انہوں نے نہیں شوڑیئے آخری پروڈک ٹھ مگا وہ ہے کڑائی کڑائی کھانے که کڑائی پہ ہی چیز کریں بہت بڑی کڑائی ہے یہ تقریباً ہم نے ایک کیلو کڑائی کا آڈر دیا تھا تو میں جب کڑائی دیکھتا ہوں کہ بھوٹی دیگتا ہوں زبردست قسم کی جو بھوٹی ملیند ملے یہ اچھی بھوٹی لگی ہے بہترین مسالے اور اس کے اوپر ڈالتا ہوں یہ جنجر یہ جنجر میں نے رکھ دیا ہے اور راہتا تو آپ کو بتائی کہ بہت بھوٹی ہے اور موسیقی میں کہتا ہوں کہ کشمیر کی بیسٹ کڈائی ہے کچپ لیٹھائی کریں گے کڈائی ان کی بہت اچھی ہے میں سی گوٹی جو ہے نا بغیر روٹی کے سرائی کر سا ہوں یہ گوٹی مجھے کشمیر کی بہت اچھی ہے موسیقی 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 بہت اچھا بہت اچھا خانہ ہے انکا اگر آپ آتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو خورتا کے اندر یعنی کوٹلی سے اتنا دور نہیں ہے اگر آپ کوٹلی کی طرف آرہیں تو خورتا کے آپ پاس پاس ڈروننگ میں بہت خوبصور جنگ ہیں ان دیکھنے والی تو وہ بھی دیکھتا جہوں کھانا اگر آپ نے خانہ ہے تو آپ خانہ ان کے آپ پاس دادمی آکے اب مائیوس نہیں ہوں گے میں تو بہت خوش مہوں مجھے تو بہت اچھا کھانا لگا ان کا ان کا ہرٹ ٹوڈیکٹ مجھے بہت اچھا لگا تو ابھی ہم جلدی سے سارے کو صفحہ چٹ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اور میں اپنے دوست وقاس کو بھی دسٹرپ کر رہا ہوں وہ بھی کھانا کھائے اور پھر ملتے ہیں کھانے کے بعد انشاءاللہ اچھا کھانا کیسا ہے یا وقاس سر کھانا تو بہت اچھا ہے بہت اعلق والٹی ہے پر ایک اس میں بات ٹھیک نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں بربی کیو کے ساتھ انہوں نے ہمیں رائطہ دیا اس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی چٹنی ہونی چاہیے تھی دیسی چٹنی ہوتی ہے تیمبروالی وہ کھائیں تو اس کا اللہ دے سوائے ہوتا ہے اللہ دے مزہ ہوتا ہے دنگ سرپ کیسا آپ کھانے کا ایکسپیئنس رہا ہے سر میرا پہلی طفعہ اتفاق ہوا ہے الہرم ہوتل پہ آنے کا اور میرے خیال سے یہ لذیذ ترین کھانا ان کا پایا ہے ان کی سرونگ بہت اچھی ہے بیٹھنے کا ماحول بہت اچھا ہے اور کھانا تو انتہائی لذیذ ہے عزیز صاحب مجھے سچی بات ہے بھوگ لگی ہوتی بہتی بہت سا صحیح میں نے پیٹ بھگے خوایا مزے سے خوایا انجائے کیا انجائے بھی کیا سواتلا بہت زیادہ سواتلا باقی ملکہ کونڈی جسے ہم جو خریٹہ ہیں وہ واقعی ہمیں آنا جو ہمارے زیادہ نہیں ہوا کیا ریبیو دیں گے جنید صاحب آپ سر کھانا بہت زبردست قسم کے ہے اور میں نے شہد ہی کوٹلی میں ایسا کبھی کھانا کسی اور ریسٹورنٹ وغیرہ ہمیں کھایا ہو سب سے اچھی بات ہی ہے کہ یہ ہمارے جو ہم دوست ملکے جو کھا رہے ہیں یہ سب سے بڑی چیز ہے مزہ تو آنا ہی تھا لیکن آپ کو کھانے میں یہ تو ہمیں بہت چیزیں اچھی ہیں لیکن اس میں کچھ مسئلہ مسائل بھی ہیں تو وہ بھی آپ بتا سکیں مجھے ملائی بوٹی میں تھوڑی سی بس مرچے زیادہ لگی ہے اور پکایا سارا کچھ ہو کے تھا زبردست تھا بہت اچھا ہے فریش پکاوے سارا گوشت وغیرہ بیدر فریش ہوگیرہ تھا سارا کچھ فریش تھا اول عالم نے ان کی انجائی کی ہے اول عالم نے انجائی کی ہے ساتھ دوست ہو تو بندہ کوئی بھی چیز بیٹھ کے کھائے تو انجائی ہی کرتا ہے بل بھی بہت مناثر ہے یعنی کہ پانچ لوگوں نے کھانا کھایا اور چار ساتھ سو اس کا بل ہے یعنی اس میں متن کڑائی ہے جس کا دوز آرہا ہے تو باقی یعنی کہ بہت مناثر ہے یعنی ہمیں ایک ہزار پر پرسن بھی نہیں بڑھا ہے